اسلام علیکم میں ہوں بشرف سینہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو اچھے تو آج ہم اسٹریٹ پینٹ ٹراؤزر کٹنگ کرنا سیکھیں گے آپ نے یہ ناپ دھیان سے سمجھنا ہے یہ ناپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دھیان سے سمجھیں باقی آپ کو خود سمجھ آ جائے گا ساڑھے گیارہ آسن تیار ہے فرنٹ کا لمبائی چھتیس انچ ہے اور اوپر سے ساڑھے اکیس پہ ہم گھٹنے کا نشان لگائیں گے اور ہمارا جو گھٹنا ہے ہم نے فکس جو ناپ لیا ہے وہ ساڑھے چودہ انچ ہے لیکن اب ہم نے رکھنا نہیں ہے ساڑھے چودہ اس میں لوزنگ ضروری ہے ڈالنا ڈھائی انچ کی کم سے کم ہم لوزنگ ڈالیں گے اگر لوزنگ نہیں ڈالیں گے تو جب گھٹنا فولڈ ہوگا تو وہ پھس جائے گا ٹراؤزر تو ڈھائی انچ کی لوزنگ ڈالنے کے بعد ہمارا گھٹنا بن رہا ہے سترہ انچ اس طرح آل راؤنڈ ساڑھے چودہ انچ ہمارا فکس ناپ ہے گھٹنے کا ڈھائی انچ ہم نے اس میں لوزنگ ڈالی ہے تو سترہ انچ کا ہمارا گھٹنا بن رہا ہے چھ انچ کا ہمارا پانچہ ہے چھ انچ ہی تیار دیں گے اور جو ہماری ہپ ہے شٹ کی وہ چالیس انچ ہے آل راؤنڈ آل راؤنڈ جو ہماری ہپ کا ناپ ہے وہ چالیس انچ ہے تو اس چالیس کو ہم چار جگہ ڈیوائیڈ کر دیں گے چالیس کو چار حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارا بنے گا دس انچ چالیس کو چار جگہ ڈیوائیڈ کریں گے یا جو بھی ناپ ہے اس کو چار جگہ آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ چالیس کو چار جگہ ڈیوائیڈ دس دس بنے گا تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں ہپ کا چار جگہ ڈیوائیڈ کرنے کا یہ بھی آپ کو آگے سمجھ آ جائے گا یہاں سے چینج نشان لگا لیں گے اس سیدھا نشان لگا لیں گے اب یہاں سے ہم نے نیفے کے لئے دہ انچ کا نشان لگانا ہے اب یہاں سے ہم نے چھتی سنچ پر لمبائی کا نشان لگا لینا ہے آپ کا ناب کوئی بھی ہو فرمولہ آپ یہی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے گھٹنے کا ناب لے لیں فکس اس کے بعد اس میں لوزنگ ڈال لیں دھائی انچ کی کم سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تین انچ ساڑھے تین انچ یہاں سے فولڈنگ کے لئے ہم تین انچ رکھ دیں گے اب یہ جو ہم نے چھنچ پر نشان لگا ہے اس نشان کو ہم نے اوپر سے نیچے تک سیدھا کر لینا ہے یہ نشان ہم نے سیدھا کر لیا اب ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا ہوں ہماری ہپ ہے چالیس انچ آل راؤنڈ تو اس کو چار جگہ ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارا بچے گا دس انچ اب دس انچ کا بھی ہم آدھا کر لیتے ہیں تو مطلب ہمارا پانچ انچ بن جائے گا یہ جو ہمارا نشان ہے اب اس طرف پانچ انچ پر نشان لگائیں گے اور اس نشان سے آگے بھی پانچ انچ پر ہی نشان لگائیں گے دونوں طرف پانچ پانچ انچ کا نشان لگا لیں گے آسن ہمارا ساڑھے گیار آئیں تیار ہے فرنڈ کا تو یہاں سے ہم ساڑھے دس پر نشان لگائیں گے یہاں سے بھی ساڑھے دس پر نشان سیدھا کر لیں گے یہ نشان بھی سیدھا کر لیں گے یہاں سے ڈیڑھیں بڑھا دیں گے اب اس نشان سے ہم نے ساڑھے اکیس انچ پر گھوٹنے کا نشان لگانا ہے یہ نشان سیدھا کر لیں گے ہمارا گھوٹنہ ہے آل راؤنڈ ساڑھے چودہ اس میں ہم نے ڈھائی انچ کی لوزنگ ڈالی تو سترہ انچ بن گیا سترہ انچ ہمارا گھوٹنہ ہے آل راؤنڈ اس طرح سے تو سترہ کا آدھا ساڑھے آٹھ ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم ساڑھے آٹھ کا بھی آدھا کر لیں گے سوچار ساڑھے آٹھ کا آدھا سوچار اس نشان سے ہم ادھر سوچار پر نشان لگائیں گے اور اس نشان سے آگے بھی سوچار کا ہی نشان لگائیں گے سترہ انچ گھوٹنہ ہے اس کا آدھا ہم نے کیا آدھا بنتا ہے ساڑھے آٹھ پھر اس کا آدھا سوچار تو یہ میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتایا ہے آپ یہ دھیان سے غور سے سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا پانچہ ہمارا چینج ہے یہاں سے تین ایچ پہ نشان پھر اس نشان سے آگے تین ایچ پہ نشان اب اسکیل سے ہم نے یہ نشان لگا لینا ہے یہاں سے پھر یہ اس طرح سے ملا لیں گے نشان یہ نشان ہو گئے اب اسکیل کو ہم نے اس طرح پلٹ لینا ہے دوسری طرف نشان لگانے کے لیے یہاں تک یہ نشان لگا لیا اب یہاں سے آگے کا جو نشان ہم لگائیں گے وہ اسکیل کو اس طرح کیسے رکھیں گے اور نشان سے نشان آگے سے بھی ملنے چاہیے جیسے ہپ والا نشان تھائی والا نشان یہاں سے صرف فرنٹ کا پلہ کٹنگ کرنا ہے آپ نے چاروں پلے ایک ساتھ نہیں کٹنگ کر دینا ہے اس سائیڈ سے اب یہ چیز آپ دھیان سے دیکھیں اب اس پلے کو اٹھا گے تھوڑا آگے کر لینا ہے مطلب ایک انچ آگے کر لینا ہے نیچے والا جو پلہ ہے اس کو سائیڈ سے ایک انچ بڑھا لینا ہے یہاں سے اس طرف سے ایک انچ آپ نے نیچے والے پلے کو بڑھا لینا ہے مطلب ایک انچ ہی ہونا چاہیے باہر اوپر تک یہ ناپ لینا ہے آپ نے یہاں سے یہ سارا ایک انچ کا ہی ہونا چاہیے باہر یہ نشان نیچے والے پلے پہ بھی لگا لیں گے یہاں سے ہم ایک انچ بڑھا دیں گے ایک انچ بڑھا کے نشان لگا لیں گے یہاں سے بھی ایک انچ بڑھا دیں گے یہ نشان اس طرح لگا لیں گے اب اس سے پونہ انچ نیچے کر کے ایک انچ لگا لیں گے یہاں سے نشان لگائیں گے ہم ڈھائیں انچ بڑھا کے یہ نشان لگا لیں گے یہاں سے پھر ایک انچ بڑھائیں گے یہاں سے بھی ایک انچ یہاں سے جو ہے اوپر آپ نے سوہ دو انچ یا ڈھائیں انچ بھی بڑھا سکتے ہیں اس میں ہم سوہ دو رکھ رہے ہیں میڈیم سائز ہے تو اس لیے زیادہ نہیں بڑھا رہے بیک سے یہاں سے یہ نشان ملا لیں گے اور اس جگہ پر جو ہے آپ اگر کھڑا بن رہا ہو تو تھوڑا سا آپ لوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نشان کے اوپر کٹنگ کریں ہلکا سا ہم لوز کر سکتے ہیں کھڑا نہیں بننا چاہیے اگر کھڑا بنے گا تو پھر وہ جگہ بیٹھے گی نہیں سلائی کے بعد بھی بہت ہی آسان ہے یہ کٹنگ کرنا صرف آپ نے اس کا طریقہ سمجھنا ہے ایک دفعہ آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ پھر کسی بھی ناب پہ یہ بنا سکتے ہیں اب اس کو جب آپ نے سینہ ہے تو صرف اس کا آدھا انچ کا ہی دبو لینا سائٹوں سے بھی نالی سے بھی تو آپ کا یہ جو ناب ہے وہی تیار آئے گا یہاں سے جو ایکسٹر پیس ہے اس کو کٹنگ کر لیں گے پانچے کا جو بڑھ رہا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ شکتا ہے جو